پیارے گوئنگ کنز اسلام علیکم آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ گرامر سے وابستہ ہے اور سبق کا نام ہے گھنٹی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں گھنٹی یعنی تعداد گھنٹی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں تو گھنٹی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں دو واحد اور جمع واحد جسے انگریزی میں سنگیولر کہا جاتا ہے اور جمع جسے انگریزی میں پلولر کہا جاتا ہے اب تفصیل میں ہم ان قسموں کو پڑھتے ہیں واحد یعنی سنگیولر وہ اسم جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کے صرف ایک عدد کو ظاہر کرے یعنی کوئی بھی چیز جس کی تعداد ایک ہو اسے واحد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے واحد کہتے ہیں جیسے کتاب دھوات لڑکا کیلہ چوہا وغیرہ یہ کلمات جو ہے ایسا ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے کتاب یعنی ایک کتاب ہے جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں دھوات ایک ہی دھوات ہے یعنی واحد کوئی بھی چیز چاہیے وہ کوئی شخص کا ناک چاہیے وہ کوئی شخص جگہ یا کوئی بھی چیز جب تعداد اس کی ایک ہو تو وہ واحد کہلاتا ہے جیسے کتاب دھوات لڑکا کیلہ چوہا وغیرہ اب آتے ہیں دوسری قسم جمع جسے انگریزی میں پلولر کہا جاتا ہے وہ اسم جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کے ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے جمع کہتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز جس کی تعداد ایک سے زیادہ ہو وہ جمع کہلاتا ہے مثلا دیکھ سکتے آپ تصویروں میں کتابیں واحد میں ہم نے کتاب یعنی ایک کتاب یہاں جمع کتابیں کتاب واحد ہے اور کتاب کا جمع کیا ہے کتابیں یعنی بہت ساری کتابیں اس کے بعد دوسری مثال دھواتیں واحد میں ہم نے پڑھا دھوات یعنی ایک دھوات یہاں دھواتیں تو دھوات کا جمع کیا ہے دھواتیں اس کے بعد لڑکے لڑکا لڑکے کیلا کیلے چوہا چوہے تو یہ الفاظ جو ہے ہمیں سیدھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تعداد میں ایک نہیں ہے بلکہ یہ ایک سے زیادہ ہے تو کیا تھا ہمارا موضوع ہمارا موضوع تھا گھنٹی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں اور یاد رکھیں گھنٹی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں واحد ایک کو واحد کہتے ہیں اور جمع دوسری قسم جوہے وہ جمع ہے یعنی ایک یعنی ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کہ آپ جو ہے گھنٹی کے لحاظ یعنی واحد اور جمع کو تفصیل میں لکھ کر مثالوں کے ساتھ اپنی کافیوں پر لکھیں گے واحد اور جمع تعریف کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ آپ اپنی کافیوں پر لکھیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی